ابن ابی ملیقہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سورہ بقرہ کی آیت یعنی جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اللہ تعالیٰ کے فرمان غیر اخراج تک کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے اس کو آپ نے مصحف میں کیوں لکھوایا چھوڑ کیوں نہیں دیا انہوں نے کہا میرے بھتیجے میں کسی آیت کو اس کے ٹھکانے سے بدلنے والا نہیں یہ حمید نے کہا یا کچھ ایسا ہی جواب دیا اس پر تفصیلی نوٹ پیچھے لکھا جا چکا ہے صحیح بخاری حدیث 4536 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک کرنے کا ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حق ہے جب انہوں نے عرض کیا تھا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تُو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ کیا تجھ کو یقین نہیں ہے عرض کی یقین ضرور ہے لیکن میں نے یہ درخواست اس لیے کی ہے کہ میرے دل کو اور اتوینان حاصل ہو جائے صحیح بخاری حدیث 4537 حشام نے خبر دی انہیں ابن جریج نے انہوں نے عبداللہ بن ابی ملیقہ سے سنا وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے بیان کرتے تھے ابن جریج نے کہا اور میں نے ابن ابی ملیقہ کے بھائی ابو بکر بن ابی ملیقہ سے بھی سنا وہ عبید بن عمیر سے روایت کرتے تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے دریافت کیا کیا آپ لوگ جانتے ہو یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو سب نے کہا کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہوں بہت خفا ہو گئے اور کہا صاف جواب دیں کیا آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے یا نہیں ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا امیر المومنین میرے دل میں ایک بات آتی ہے عمر رضی اللہ عنہوں نے فرمایا بیٹے تم ہی کہو اور اپنے کو حقیر نہ سمجھو ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا کہ اس میں عمل کے مثال بیان کی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے پوچھا کیسے عمل کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا کہ عمل کی حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کے اطاعت میں نیک عمل کرتا رہتا ہے پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے اگلے نیک عمال سب غارت ہو جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو ارتس عطا بن یسار اور عبد الرحمن بن نبی عمرہ انساری نے بیان کیا اور انہوں نے کہا ہم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک یا دو خجور ایک یا دو لقمیں دربدر لیے پھریں بلکہ مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچتا رہے اور اگر تم دلیل چاہو تو قرآن سے اس آیت کو پڑھ لو کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو انتالیس مسلم نے بیان کیا ان سے مسروق نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سود کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھ کر لوگوں کو سنایا اور اس کے بعد شراب کی تجارت بھی حرام قرار پائی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چالیس محمد بن جعفر نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں سلمان آمیش نے انہوں نے کہا کہ میں نے عبد دوحہ سے سنا وہ مسروق سے روایت کرتے تھے کہ ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مسجد میں انہیں پڑھ کر سنایا اس کے بعد شراب کی تجارت حرام ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اکتالیس شعبہ نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے عبد دوحہ نے ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں پڑھ کر سنایا اور شراب کی تجارت حرام قرار دی گئی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو بیالیس حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں پڑھ کر سنایا پھر شراب کی تجارت حرام کر دی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو تیرالیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آخری آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سود کی آیت تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چوالیس بکیر حران نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے خالد حضا نے ان سے مروان اسفر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آیت اور جو کچھ تمہارے نفسوں کے اندر ہے اگر تم ان کو ظاہر کرو یا چھپائے رکھو آخر تک منسوق ہو گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو پینٹالیس شعبہ نے خبر دی انہیں خالد حضا نے انہیں مروان اسفر نے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا کہ وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں انہوں نے آیت وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تَخْفُوهُ کے متعلق بتلایا کہ اس آیت کو اس کے بعد کی آیت لَا يُكَلَّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا نے منسوق کر دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تیار ہزار پانچ سو چھے آلیس یزید بن ابراہیم تستری نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیقہ نے ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی وَهُوَ الَّذِي أَنذَرَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ یعنی وہ وہی خدا ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری ہے اس میں محکم آیتیں ہیں اور وہی کتاب کا اصل دار و مدار ہیں اور دوسری آیتیں متشابے ہیں سو وہ لوگ جن کے دلوں میں چڑپن ہے وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو متشابے ہیں فتنے کی تلاش میں اور اس کی غلط تعویل کی تلاش میں آخر آیت اُلِ الْبَابِ تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابے آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں تو یاد رکھو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے آیتِ بالا میں ذکر فرمایا ہے اس لیے ان سے بچتے رہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو سنتالیس معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں سعید بن مصیب نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے پیدا ہوتے ہی چھوتا ہے جس سے وہ بچہ چلاتا ہے سوا مریم اور ان کے بیٹے عیسی علیہ السلام کے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزر چکا یہ کلمہ حضرت مریم کی ماں نے کہا تھا اللہ نے ان کے دعا قبول کی اور مریم اور عیسی علیہ السلام کو شیطان کے ہاتھ لگانے سے بچا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹالیس عوام بن ہوشب نے خبر دی انہیں ابراہیم بن عبد الرحمن نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن نبی فردی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے بازار میں سامان بیچتے ہوئے قسم کھالی کہ فلان شخص اس سامان کا اتنا روپیہ دے رہا تھا حالانکہ کسی نے اتنی قیمت نہیں لگائی تھی بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کسی مسلمان کو وہ دھوکہ دے کر اسے ٹھگ لے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک جو لوگ اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں آخری آیت تک صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار پانچ سو اکاون عبداللہ بن دعود نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے ابن ابی ملکہ نے کہ دو عورتیں کسی گھر یا حجرے میں بیٹھ کر موزے بنایا کرتی تھی ان میں سے ایک عورت باہر نکلی اس کے ہاتھ میں موزے سینے کا سوہ چبھو دیا گیا تھا اس نے دوسری عورت پر دعویٰ کیا یہ مقدمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر صرف دعویٰ کی وجہ سے لوگوں کا مطالبہ مان لیا جانے لگے تو بہت سوں کا خون اور مال برباد ہو جائے گا جب گواہ نہیں تو دوسری عورت کو جس پر یہ الزام ہے اللہ سے ڈراؤ اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھو ان اللہین یشترون بے اہد اللہ و ایمانہون چنانچہ جب لوگوں نے اسے اللہ سے ڈر آیا تو اس نے اقرار کر لیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قسم مددی علیہ پر ہے صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار پانچ سو باون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہوں نے مو در مو بیان کیا انہوں نے بتلایا کہ جس مدت میں میرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلی حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق تھی میں سفر تجارت پر شام میں گیا ہوا تھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہر قل کے پاس مہچا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت واہیہ قلبی رضی اللہ عنہوں وہ خط لائے تھے اور عظیم بسرا کے حوالے کر دیا تھا اور ہر قل کے پاس اسی سے پہنچا تھا ابو سفیان رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ہر قل نے پوچھا کیا ہماری حدود سلطنت میں اس شخص کے قوم کے بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے درباریوں نے بتایا کہ جی ہاں موجود ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ پھر مجھے قریش کے چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ بلایا گیا ہم ہر قل کے دربار میں داخل ہوئے اور اس کے سامنے ہمیں بٹھا دیا گیا اس نے پوچھا تم لوگوں میں اس شخص سے زیادہ قریبی کون ہے جو نبی ہونے کا دعوے کرتا ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ میں زیادہ قریب ہوں اب درباریوں نے مجھے بادشاہ کے بالکل قریب بٹھا دیا اور میرے دوسرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا اس کے بعد ترجمان کو بلایا اور اس سے ہر قل نے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ میں اس شخص کے بارے میں تم سے کچھ سوالات کروں گا جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے اگر یہ یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ جھوٹ بولے تو تم اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دینا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا بیان تھا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ میرے ساتھی کہیں میرے متعلق جھوٹ بولنا نقل نہ کر دیں تو میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا پھر ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ جس نے نبی ہونے کا دعوے کیا ہے وہ اپنے نصب میں کیسے ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ان کا نصب ہم میں بہت ہی عزت والا ہے اس نے پوچھا کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے بیان کیا کہ میں نے کہا نہیں اس نے پوچھا تم نے دعوے نبوت سے پہلے کبھی ان پر جھوٹ کی تحمت لگائی تھی میں نے کہا نہیں پوچھا ان کی پیروی معزز لوگ زیادہ کرتے ہیں یا کمزور میں نے کہا کہ قوم کے کمزور لوگ زیادہ ہیں اس نے پوچھا ان کے ماننے والوں میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یا کمی میں نے کہا کہ نہیں بلکہ زیادتی ہوتی رہتی ہے پوچھا کبھی ایسا بھی کوئی واقعہ پہ اشایہ ہے کہ کوئی شخص ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر ان سے بدگمان ہو کر ان سے پھر گیا ہو میں نے کہا ایسا بھی کبھی نہیں ہوا اس نے پوچھا تم نے کبھی ان سے جنگ بھی کی ہے میں نے کہا کہ ہاں اس نے پوچھا تمہاری ان کے ساتھ جنگ کا کیا نتیجہ رہا میں نے کہا کہ ہماری جنگ کی مثال ایک ڈول کی ہے کبھی ان کے ہاتھ میں اور کبھی ہمارے ہاتھ میں اس نے پوچھا کبھی انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ بھی کیا میں نے کہا کہ اب تک تو نہیں کیا لیکن آج کل بھی ہمارا ان سے ایک معاہدہ چل رہا ہے نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں ان کا طرز عمل کیا رہے گا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم اس جملے کے سوا اور کوئی بات میں اس پوری گفتگو میں اپنی طرف سے نہیں ملا سکا پھر اس نے پوچھا اس سے پہلے بھی یہ دعویٰ تمہارے یہاں کسی نے کیا تھا میں نے کہا کہ نہیں اس کے بعد ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا اس سے کہو کہ میں نے تم سے نبی کے نصب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ تم لوگوں میں باعزت اور اونچے نصب کے سمجھے جاتے ہیں انبیاء کا بھی یہی حال ہے ان کی بوسط ہمیشہ قوم کے صاحبِ حسب و نصب خاندان میں ہوتی ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی ان کے باب دادوں میں بادشاہ گزرا ہے تو تم نے اس کا انکار کیا میں اس سے اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر ان کے باب دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ اپنی خاندانی سلطنت کو اس طرح واپس لینا چاہتے ہوں اور میں نے تم سے ان کی تباہ کرنے والوں کے مطالق پوچھا کیا آیا وہ قوم کے کمزور لوگ ہیں یا اشراف تو تم نے بتایا کہ کمزور لوگ ان کی پیروی کرنے والوں میں زیادہ ہیں یہی طبقہ ہمیشہ سے انبیاء کا اتباہ کرتا رہا ہے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے دعوی نبوت سے پہلے ان پر جھوٹ کا کبھی شباہ کیا تھا تو تم نے اس کا بھی انکار کیا میں نے اس سے یہ سمجھا کہ جس شخص نے لوگوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول دے گا اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر ان سے بدگمان ہو کر کوئی شخص ان کے دین سے کبھی پھرابی ہے تو تم نے اس کا بھی انکار کیا ایمان کا یہی اثر ہوتا ہے جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا کم ہوتی ہے تو تم نے بتایا کہ ان میں اضافہ ہی ہوتا ہے ایمان کا یہی معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچ جائے میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی ان سے جنگ بھی کی ہے تو تم نے بتایا کہ جنگ کی ہے اور تمہارے درمیان لڑائی کا نتیجہ ایسا رہا ہے کہ کبھی تمہارے حق میں اور کبھی ان کے حق میں انبیاء کا بھی یہی معاملہ ہے انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور آخر انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کبھی خلاف اہد بھی معاملہ کیا ہے تو تم نے اس سے بھی انکار کیا انبیاء کبھی اہد کے خلاف نہیں کرتے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تمہارے پاس کہ کیا تمہارے یہاں اس طرح کا دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا تھا تم نے کہا کہ پہلے کسی نے اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا میں اس سے اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر کسی نے تمہارے یہاں اس سے پہلے اس طرح کا دعویٰ کیا ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ بھی اس کی نقل کر رہے ہیں بیان کیا کہ پھر ہر قل نے پوچھا وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں میں نے کہا نماز، زکاة، صلح رحمی اور پاک دامنی کا آخر اس نے کہا کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یقیناً وہ نبی ہے اس کا علم تو مجھے بھی تھا کہ ان کی نبوت کا زمانہ قریب ہے لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ تمہاری قوم میں ہوں گے اگر مجھے ان تک پہنچ سکنے کا یقین ہوتا تو میں ضرور ان سے ملاقات کرتا اور اگر میں ان کی قدمت میں ہوتا تو ان کے قدموں کو دھوتا اور ان کی حکومت میرے ان دو قدموں تک پہنچ کر رہے گی ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم انگوایا اور اس سے پڑھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم روم ہر قلق کی طرف سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباہ کرے اما بعد میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں اسلام لاؤ تو سلامتی پاؤگے اور اسلام لاؤ تو اللہ تمہیں دوہرہ عجر دے گا لیکن تم نے اگر مو موڑا تو تمہاری رعایہ کے کفر کا بار بھی سب تم پر ہوگا اور اے کتاب والو اے کیسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کریں اللہ تعالیٰ کے فرمان اشہدو بے انہ مسلمون تک جب ہر قلق خط پڑ چکا تو دربار میں بڑا شور برپا ہو گیا اور پھر ہمیں دربار سے باہر کر دیا گیا باہر آ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبسہ کا معاملہ تو اب اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ملک بنی الاسور ہر قلق بھی ان سے ڈرنے لگا اس واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر رہیں گے اور آخر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی میرے دل میں بھی ڈال ہی دی ظاہری نے کہا کہ پھر ہر قلق نے روم کے سرداروں کو بلا کر ایک خاص کمرے میں جمع کیا پھر ان سے کہا اے رومیوں کیا تم ہمیشہ کے لیے فلاح اور بھلائی چاہتے ہو اور یہ کہ تمہارا ملک تمہارے ہی ہاتھ میں رہے اگر تم ایسا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو راوی نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی وہ سب وحشی جانوروں کی طرح دروازے کی طرف بھاگے دیکھا تو دروازہ بند تھا پھر ہر قلق نے سب کو اپنے پاس بلایا کہ انہیں میرے پاس لاؤ اور ان سے کہا کہ میں نے تو تمہیں آزمایا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پختہ ہو اب میں نے اس چیز کا مشاہدہ کر لیا جو مجھے پسند تھی سنانچہ سب درباریوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 4553 جمال راوی بند تھے پر ہے